اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجنل ڈیزائن بینٹور اور میں ہوں آپ کا ڈیچر فیصل اسمان آپ کے ساتھ تو آج ایک لاز ٹمبر ٹوئنٹی ٹو میں جناب ہم سیکھیں گے پپٹ وارپ ٹول اور یہ بہت ہی زبردست ٹولیں اگر آپ کسی بھی الیسٹریشن میں کوئی بھی اگر آپ نے الیسٹریشن بنائی ہے تو اس میں اگر آپ کوئی کرپ دینا چاہیں تھوڑا چا ٹویسٹ دینا چاہیں تو بہ آسانی آپ پپٹ وارپ کے تھوڑ کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے طرف فرم سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سیکھا جا سکتا ہے تو دیکھیں جناب ہمارے پاس یہاں پر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ لکھا ہے پپٹ وارپ ٹول ٹھیک ہے تو یہ پپٹ وارپ ٹول ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس کو یوز کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ یہ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو پہلے آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس طرح سے ہم نے آبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اور ہم کوپی بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں ہم نے کام کیا کیا ہے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں پپٹ وارپ ٹول یہ تو دیکھیں جب ہم نے یہ پپٹ وارپ ٹول اپلائی کیا تو اس میں دیکھیں یہ کچھ پنس جو ہیں یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں یہ کریئٹ ہو گئے گروہ ہو گئے تو ابھی اس میں جو ہے یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہو گیا اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہو گیا اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہو گیا اچھا بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ خود بخود یہ پوائنٹس ہیں یہ کریئٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو یہاں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ لے بھی سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ کریٹ ہو گیا اچھا اگر آپ اس پوائنٹ کو موو کریں اس طرح تو دیکھیں یہ پورا ہی موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہی موو ہو رہا ہے اس طرح سے تو ہم نے پورا تا موو نہیں کرنا تو اس کو ہم انڈو کرتے ہیں کنٹرول زیٹ سے انڈو کر لیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر بلوک کر دیتے دیکھیں یہاں پر ہم نے بلوک کر دیا اس کو اب یہ یہاں سے موو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے بھی بلوک کر دیتے ہیں دیکھیں اگر اس کو میں موو کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ پورا موو ہو رہا ہے یہ تو انڈو کیا میں نے اور اس کو میں نے یہاں پر کلک کیا یہاں کلک کرنے سے کیا ہوگا صرف اور صرف یہ دیکھیں موو ہوگا اس طرح سے ٹھیک تو ہم اس کو یہاں پر بھی کلک کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنی جگہ سے موو نہ ہو اور یہاں پر بھی ہم کلک کر لیتے ہیں تاکہ اس کی گردن بھی جو ہے وہ موو نہ ہو تو اس کو ہم نے اٹھایا اس کو دیکھیں اب آپ اس طرح سے لکھے جائیں اب دیکھیں گردن اپنی جگہ پر ایک گردن موو نہیں ہو رہی اس کی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے کلک کیا اس کو ہم نے اس طرح سے کر لیا اگر آپ گردن اس کے سیدھی کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس کو آپ سیدھا کر لیں تو دیکھیں دونوں میں ڈیفرنس آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اس طرح سے ٹھیک اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر اس کے بھی ہم کوپی لے لیتے اور اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اس طرح سے ٹھیک گا آچا یہاں پر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں پہ پٹ وارپ میں یہ پپٹ وارپ پہ ہم نے لی لیا دیکھیں یہاں پر خود با خود یہاں پر create ہو گئے گئے ٹھیک ہے پائنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہاتھ ہے ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا اوپر لے کے جانے دیکھیں یہ ہاتھ اس کا تھوڑا سا اوپر چلا گیا ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد پھر ہم اسا جو نیک ہے اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں اس طرح سے دیکھیں جہا ہم سر سیدھا کر رہے ہیں تو یہ پوری پیچھے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں پوائنٹ کرنے ہوگا لاораتے ہیں یہ تاکہ یہاں سے یہ پیچھے کی طرف نہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے صدر کر لیا ٹھیک اب یہ سیدھا ہو گئی اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے کلک کیا اس کو ہم نے تھوڑا سا اندر کی طرف دخت دیکھیں اس طرح سے تو اس میں بھی آپ کو ڈیفرنس پتا چل رہا ہوگا تو یہ بہت ہی اچھا ٹول ہے تو ہمیں دیکھیں اس میں ہمیں کیا سیکنوں کو ملا ہے اس میں ہمیں یہ سیکنوں کو ملا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح سے کوئی امیج چاہیے تھا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پپٹ وارپ ٹول سے ہمیں اس کو ہم اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو پوری الیلسٹریشن ہمیں دوبارہ سے پین ٹول سے اس کو ری ڈرو کرنا پڑتا ہے پورا ہمیں اس کو ری ڈرو کرنا پ� لیکن پپٹ وارپ ٹول نے ہماری یہ آسانی کر دیئے کہ ہم الیلسٹریشن میں ہم تھوڑا سا اس کو کرپ دے سکتے ہیں اپنے حساب سے تھوڑا سا ٹویسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج ہی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم کسی اور ڈاپک کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اپنا خاص خیال رکھئے گا اللہ حافظ